اسلام علیکم آپ سب کو ارواس آلومن کچھن میں ایک بار پرائی ویلکم آج ہم ہمارے کچھن میں بہت ہی مزی کیا اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی بنانے والے ہیں اس کا نام ہے ہریالی پیش آپ نے ہریالی چکن تو سنا ہوں گا پر ہریالی پیش نہیں سنا ہوں گا یہ ضرور اپنے گھر پر ٹرائی کی جگہ اس کی ریسپی بہت سمپل اور انگریڈینٹ بہت سمپل ہے سب سے پہر ہم نے دیا ایک بنچ دھنیو آپ کو دینے کا اس کو میں نے گرائنڈ کے لیے مطلب آپ بلینڈ سمجھ لیں گے اس کو پانی سکویز کر لیا پر یہاں میں نے پانچ موٹی مرچیں چار پانچ پٹلی والی جو مرچیں ہوتی ہیں آپ کی وہ لیں گے اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے پھر ہم نمک لیں گے ون ٹی سپون یا لیمنٹ جیس کے ون ٹی بل اسپون ہم نے بلاک پیپر لیے ون ٹی سپون اور ہم زیرا دھنیا پاوڈر لیں گے ہاپ ٹی بل اسپون ٹھیک ہے پھر ہم لوگ لیں گے دہی جو کہ ہمارا دو سو گرام جتنا جو کہ آپ کا ون فوڈ کپ یا ہاف کپ جتنا بن جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں مرینیشن بنانی اس کے لیے ہم لیں گے یہ جو ہم نے زیرا دھنیا پودینے کا پیسٹ بنایا ہے وہ لیں گے اس کے لیے آپ اس کا پانی نہیں لینا ہے صرف اور صرف آپ کو دھنیا پودین نہیں لینا ہے آپ اس کا پانی سائٹ کر دیجئے گا بہت زیادہ ایزی ریسیپیس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہمیں جو فش رہی ہوتی ہے وہ بونلس ہوتی ہے اور ہم اس کو سکویرز میں بنائیں گے مطلب ہم سٹکس بنائیں گے ہمارے بیسکلی تو یہاں ہم نے لیے برچیں اور یہ ہوتا کیا ہے میں بتا دوں آپ لوگ کو کہ یہ آپ کی کوئی بھی آپ فش لے دیں جب آپ بونلس کروا کے لکھ رہیں گے اس کو سکویرز بنوالی جائے گا تو آپ کی فش ریڈی ہو جاتی ہے اس طرح سے تو ہم نے دالا دھنیا پاوڈر پلاک پپر نمک اب دالیں گے ہم لیمن جوس اور اسے مکس کر لیں گے دھائی کے ساتھ ہم نے دالیں گے 3-4 table spoon جتنی cream cheese میں نے بڑا جمبر تھا اس نے 4 table spoon نہیں دالا 3-4 table spoon ہم نے دالا تھا اور اسے اچھے سا اوکس کیجئے گا بہت اچھے سا ہی دکھ رہا ہوگا وہی thick consistency ہے آپ کی بلکل ایسی ہی meronation بننی چیئے ثوری thick consistency تو آپ کا جو ہے اس کے اوپر آپ کا بیٹری یا meronation کا کوٹ اچھے جائے گا بہت پتلا ہوگا تو اچھا کوٹ نہیں جڑے گا یہ دکھلے آپ کو میں نے بہت سکوائر پیسس سکوائر پیسس کرنے میں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ مکس کرنے کے باع اس کو آدھے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ہماری فش مرنیٹ ہو جائے آپ لوگ اس اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اس سے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اب یہ اچھے سے مرنیٹ ہو گیا اس کو آدھا گھنٹہ بھی ہو چکا اب ہم اس کو سکوائر میں لگائیں گے اور اسے گریل کریں گے آپ اس کو اس طریقے سے لگائیں گے اچھے سے اچھے سے سٹک میں آپ کے تقریباً 3 تو آرام سے لگی جائیں گے تو بہت الکا الکا کی جگہ کیونک آپ کو پتہ ہے کہ یہ خیلی خیلی چکن نہیں ہے یہ بہت تو یہ جو ہمارے سارے سکوائرز ریڈی ہو جگے ہم اسے جلدی سے گریل کریں گے تو اب ہم اس کو سائیڈ کریں اور گریل پان لگاتے تو سب سے پہلے ہم نے پان کو گریش کر لینا بہت زیادہ بہت زیادہ ہم کریں گے کوئی لکھا دیں گے ایک اور چیز بتاؤں گے آپ کو ہم سوس بنایں گے وہ ہم بنایں گے اس کے بچے وے رمیننگ مائو دال کیے پکا کے ایک سوس بنایں گے اور یہ بہت تیسٹی بہنیں گے آپ اسے ضرور پر کیجئے گا وہ آرام آرام سے کام گے بہت زیادہ نہیں کرنی کیونکہ ہم گریل پر پکا رہے ہیں اور دوسرا یہ فش ہے فش توٹ جاتی ہے اس لئے آرام آرام سے بہت دیلکیٹی فش کو ہندل گی لے گا تو یہاں میں نے لیے 2 table spoon وائل اس میں دالیں گے 1 half table spoon جتنا garlic اور اسے ساٹے کریں گے سب سے پہلے جو 2 table spoon جو 4 table spoon جاتے 2 numeek 1 numeek 1 numeek اب ہم دالیں گے ہمارے بچا ہوا جو مرنیشن دا لیں گے تیل ہیوں تھیل ہو گزارے جو کچھا بنے رائتا ہے مسالہ ہے اس میں تھوڑا سا پکنے والے سٹائل میں آجائے اس کو تھوڑی مکس کرنے کے بعد ہم اسے مائنیز داریں گے اسے تھوڑا سا پکا لیں گے بیسی کلی اقریب ہم اس میں تین چمت جتنا مائنیز داریں گے اوکے اور سا مکس کریں گے اور ساکٹنے والے چاہی پڑی اور دات ہے اور ساکٹنے والے چیز ہے ایڈا ہے Hisiی لے ہو چکے آگر آپ کے چیزی اچھی لگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کچھا لائک کرنا ہے کچھا لائک کرنا ہے ایوٹا ساکر پیسکنا ہے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ میں چکے کہ میں نیو ویڈیو کا پوسٹ کرتی ہوں اور ڈسکرپشن میں جائیں 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 فیس بک لنک کو جائیں فالو کریں مجھے وہاں پہ بھی اب ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تک تک کیلئے اللہ حافظ